How to store your business manager and the people who manage it اپنی business manager اور جو لوگ اس کو manage کرتے ہیں ان کو کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہمارا یہ ٹاپک ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز مائی نیم اس غلام فرید اور آئی ایم سوشل میڈیا ایکسپرٹ ویلکم ٹو ایڈز لوجکس اکیڈمی یوزرز اکاؤنٹس ڈیٹا سورسز اور پیمٹ سیکشن کا کمپلیٹ اور ڈیٹیلز کے ساتھ آور ویو کرنے کے بعد آج ہم پانچویں نمبر پر سیکیورٹی سینٹر سیکشن کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں کہ یہ سیکیورٹی سینٹر کیا ہے اور اس کا استعمال کب کیوں اور کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے بزنس مینیجر کے اندر سیکیورٹی سینٹر ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ اپنے کاروبار اور جو لوگ اس کاروبار کو manage کرتے ہیں ان کی افاظت کر سکتے ہیں اپنے بزنس مینیجر اور اس کے کانٹینڈ کی افاظت کے لیے سیکیورٹی سینٹر کا استعمال کیا جاتا ہے مثال کے طور پر اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے ملازمین کو مناسب اجازت حاصل ہے آپ اپنے بزنس مینیجر کی سیکیورٹی کلین اپ کر سکتے ہیں بزنس مینیجر میں لاغ ان ہوں اور اپنے سیکیورٹی سینٹر میں جائیں ان ایکٹیو ملازمین کی تعداد کا جائزہ لیں اور جن کو مزید ایکسیس کی ضرورت نہیں ہے اس کو رموو کر دیں جب آپ سیکیورٹی سینٹر سیکشن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے سیکیورٹی سینٹر پیج کا انٹرفیس کچھ اس طرح سے اپیئر ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹو فیکٹر ایتھنٹیکیشن کا مطلب کیا ہو سکتا ہے ٹو فیکٹر ایتھنٹیکیشن بزنس مینیجر کے لیے ایک آپشنل سیکیورٹی فیچر ہے اس سیکیورٹی کو لگانے سے دوسروں کو آپ کے بزنس اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کرنا اور آپ کے ایسٹس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے ٹو فیکٹر ایتھنٹیکیشن سیکیورٹی لگانے کے لیے جب آپ اس ڈراب ڈاؤن ایرو پر کلک کریں گے تو نیچے اس طرح سے ایک ڈراب ڈاؤن مینیو اوپن ہو جائے گی جس میں تین سیکشن ہے یہاں آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پر سیکیورٹی لگانا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس اس بزنس مینیجر کی ایکسیس ہے ان میں سے یہ سیکیورٹی کسی پر بھی لگو نہ ہو تو آپ اس فرسٹ نو ون سیکشن کو چوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی صرف بزنس مینیجر کے ایڈمن پر ہی لگو ہو یعنی کہ ایڈمن کے علاوہ بزنس مینیجر کو کوئی بھی اوپن نہ کر پائے تو آپ اس سیکنڈ آپشن کو چوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس اس بزنس مینیجر کی ایکسیس ہے ان میں سے ہر کوئی جب بزنس مینجر کو اوپن کرنے کی کوشش کرے تو یہ سیکیورٹی ان پر لاغو ہو تو آپ اس تھرڈ سیکشن کو چوز کر سکتے ہیں جب بھی آپ کسی نئے کمپیوٹر فون یا نئے براؤزر سے بزنس مینجر کو اکسس کرنے کے لیے لاغن کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سے خصوصی لاغن کوڈ درج کرنے کے لیے کہا جائے گا جو موبیل نمبر آپ نے اپنی فیس بک آئی ڈی یا اپنے بزنس مینجر میں پٹ کیا ہوگا اس پر ایک کوڈ دیا جائے گا اس کوڈ کو آپ نے دوبارہ یہاں پر پٹ کر کے نیچے کانٹینیو بٹن پر کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ بزنس مینجر کو اکسس کر سکتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹو فیکٹر ایتھینٹیکیشن سیکیورٹی کیسے لگاتے ہیں جب آپ فرس ٹیم سیکیورٹی سینٹر سیکشن پر کلک کر کے اس پیج پر آئیں گے تو یہاں پر بائی ڈیفالٹ نو ون ہی سیلیکٹ ہوتا ہے میری سجیشن تو آپ کو یہ ہوگی کہ ٹو فیکٹر ایتھینٹیکیشن سیکیورٹی لگاتے ہوئے آپ سیکنڈ سیکشن یعنی ایڈمنز آنلی کو سیلیکٹ کریں اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ریویو پیپلز ایکسس بٹن پر کلک کر دیں اس کے بعد آپ نیکسٹ اس پیج پر آ جائیں گے اس پیج پر آپ نے یہاں پر گیٹ سٹارٹڈ بٹن پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ آپ اس پیج کے اوپر آ جائیں گے اس پیج پر آنے کے بعد آپ ٹو فیکٹر ایتھینٹیکیشن سیکیورٹی دو طریقوں سے لگا سکتے ہیں ایک آپ ایپ کے تھروں لگا سکتے ہیں اور دوسرا آپ اپنے فون نمبر کے تھروں لگا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اب اپنے فون نمبر کے تھروں ٹو فیکٹر ایتھینٹیکیشن سیکیورٹی لگانے کی کوشش کرتے ہیں کے بٹن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے ایک پاپ او ونڈو اوپن ہو جائے گی جتنے بھی آپ نے اپنے فون نمبر اپنی فیس بک آئی ڈی یا بزنس مینیجر میں لنک کیے ہوں گے وہ تمام کے تمام یہاں پر شو ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نیو فون نمبر بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں نیچے ایڈ فون نمبر پر کلک کر کے آپ نیو فون نمبر ایڈ کر سکتے ہیں ان میں سے آپ کسی ایک نمبر کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں اس نمبر کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد نیچے کانٹینیو بٹن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنی فیس بک آئی ڈی کا پاسورڈ پوٹ کرنا ہے تو میں اپنی فیس بک آئی ڈی کا پاسورڈ یہاں پر پوٹ کرتا ہوں یہاں پر پاسورڈ پوٹ کرنے کے بعد یہاں پر نیچے میں سبمٹ بٹن کے اوپر کلک کر دیتا ہوں ٹو فیکٹر ایتھینٹیکیشن سیکورٹی کو آن کرنے کے لیے میں نے جس نمبر کو سلیکٹ کیا تھا اس نمبر کے اوپر سکس ڈیجٹ کا ایک کوڈ آ چکا ہے اب میں وہ کوڈ یہاں پر پٹ کرتا ہوں زیرو نائن فائیو فور سیون فائیو اور اس کے بعد یہاں پر آپ ڈن کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں یہاں پر میں آپ سب کو ایک روکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ تقریبا جو لوگ میرے اس کورس کو اور میری ان ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے تقریبا 28% لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے اور اس کے علاوہ تقریبا 71% ایسے لوگ ہیں جو میری ویڈیو کو دیکھ تو رہے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان لوگوں سے میری روکویسٹ ہے کہ کانڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس کے ساتھ میری حوصلہ افضائی ہوتی رہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا two factor authentication جو ہے یہ on ہو چکا ہے نیکس ٹائم جب بھی آپ اپنے اس بزنس منجر کو کسی اور براؤزر ڈیوائس کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ سے اوپن کرنے کی کوشش کریں گے تو اسی طرح سے six digit کا ایک کوڈ آپ کے اسی سیلیکٹ کیے ہوئے فون نمبر پر آپ کو ریسیو ہوگا وہ کوڈ آپ ایسے یہاں پر پٹ کریں گے اور اس کے بعد ہی بزنس منجر اوپن ہوگا اس کے علاوہ اگر two factor authentication کو on کرتے ہوئے آپ کے پاس لسٹ میں ایک سے زیادہ فون نمبرز ہوں اور اب اگر آپ کوئی اور فون نمبر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس manage button پر کلک کریں اور نیچے اس پہلی option use different phone number پر کلک کریں تو اس طرح سے یہاں نمبر کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں اور کوئی نیا نمبر add بھی کر سکتے ہیں اب میں اس کو یہاں سے cancel کر دیتا ہوں اور اگر آپ اس two factor authentication کو off کرنا چاہتے تو آپ اس button پر بھی کلک کر کے off کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر اسی طرح manage button پر کلک کرنے کے بعد نیچے یہاں پر بھی turn off کے button پر کلک کر کے اس two factor authentication کو off کر سکتے ہیں اس طرح سے two factor authentication security کو on کرنے سے آپ کا business manager اور آپ کے business manager کو manage کرنے والے لوگ اور آپ کے تمام assets ہر طرح سے secure ہو جائیں گے اگر آپ نے ابھی تک business manager کے overview کے باقی parts کو نہیں دیکھا تو آپ ان کو بھی ضرور دیکھیں میں نے ان parts کے link اس ویڈیو کی description میں دیے ہوئے ہیں business setting tool کا باقی حصہ ہم ویڈیو کے next parts 7 میں cover کریں گے تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی